بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں لیکچر نمبر 11 ایوری ڈی سائنس اور جنرل سائنس کے جو ایم سکیوز ہیں جو ایمپورٹنٹ کسٹنز ہیں جو کمپیٹیٹیو ایگزامز میں بار بار آتے ہیں ان کو ہم ڈسکس کر رہے تھے اس سے پہلے بھی دس ویڈیوز ہم نے بنا لی ہے اگر آپ نے وہ دیکھنی ہے تو چینل کے اوپر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سٹارٹ کرتے ہیں جو ایمپورٹنٹ کسٹنز ہیں پہلا کسٹن ہے دہ ایس آئی یونٹ آف ہیٹ ہیٹ ایک انرجی ہے اور اس کا ایس آئی یونٹ جو ہے وہ جول ہے جول ایس آئی یونٹ آف انرجی نیکسٹ ہے دہ سٹیڈی اوپ ایکس ریز آپ نے سنا ہوگا ایکس را کرواتے ہیں پھر اس کو میڈیکل میں استعمال کرتے ہیں ایکس ریز کو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ریڈیالوجی کہتے ہیں یہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ہسپیٹل میں یعنی کہ سکن ریڈ ہو کے وہ ایریٹیٹ کر کے ایچنگ ہو سکن کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں سوری آسز کہتے ہیں اس بیماری کو سوری آسز کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم اوئل اور گیس کو زیادہ برن کرتے ہیں اس کو جلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بہت سارے فورسٹ اور لیکس جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں تو یہ ایسیڈ رین کی وجہ سے ہوتے ہیں یعنی کہ جو ہم جلاتے ہیں ان سے گیسز نکل کے ہوا میں جاتے ہیں اور اسی ہوا میں جب بارش ہوتی ہے تو وہ ایسیڈ بن جاتا ہے لوگ جا یعنی کہ جوڑا جو ہے جا جو ہے لوگ ہو جاتا ہے یعنی کہ ماؤت اوپن نہیں ہوتا یہ کس چیز کا سپٹم ہے اس بیماری کو کیا کہتے ہیں تو اس بیماری کو ہم ٹیٹینس کہتے ہیں یعنی کہ یہ ٹیٹینس کی بیماری ہے جس میں یہ سپٹمز آتے ہیں ویٹامن بی ون اس آلسو ناؤنیز ویٹامن بی ون کو اور کیا نام دے سکتے ہیں تو یہ تھائیمین بھی کہتے ہیں اس کو ویٹامن بی ون اس آلسو کارڈ تھائیمین ٹیٹینس is caused by یہ جو اب ہم نے ذکر کیا کہ یہ جو جا ہے یہ لوگ ہو جاتا ہے یعنی کہ موہ صحیح طرح اوپن نہیں کر سکتے اس کو ٹیٹینس کہتے ہیں اس بیماری کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے کروس ٹریڈیم یہ کچھ بیکٹیریا ہوتے ہیں گروپ آہ بیکٹیریا کروس ٹریڈیم ان کی وعیٰی سے ہوتا ہے پلیگ is a disease spread by پلیگ ایک بیماری ہے یہ بھی ایک بیکٹیریا کی بیماری ہے یہ کس چیز سے زیادہ فیلتا ہے تو ان میں سے جو options ہیں ان میں سے rate اس میں شامل ہے rate کی وعیٰی سے پلیگ کی بیماری فیلتی ہے یعنی کہ سن سے ہیٹ زمین تک کیسے پہنچتی ہے تو یہ ریڈیئیشن سے پہنچتی ہے کنوکشن اور کنڈکشن تو یہاں نہیں ہو سکتا تو ریڈیئیشن سے ہیٹ پہنچتی ہے چلی کنٹینز جو چلی ہے مرچ ہے اس کے اندر کون سا ویٹامن ہوتا ہے تو اس کے اندر ویٹامن سی ہے سن کے سنٹر میں کتنا تیمپریچر ہے تو یہ ہوتا ہے کوئی تقریباً پندرہ ملین ڈگری سنٹیگریٹ ہیمن بونز کے اندر ان میں سے کون سی چیز ہے جو نہیں ہوتا تو وہ بوران ہے باقی وہ موجود ہوتے ہیں کیلشیم اور کنڈرائٹین سلفیٹ اور یہ فوسفیٹ اس آرس میں موجود ہوتے ہیں سپٹمز آف ویٹامن بی سیون ڈیفیشنسی اگر بی سیون کی ڈیفیشنسی ہو تو کیا ہوتا ہے تو ہیر فال ہوتے ہیں یعنی کہ بال گرتے ہیں اندر نیم آف ساؤنڈ بوکس یہ جو ساؤنڈ بوکس ہے ہمارا اس کو اور کیا نام دے سکتے ہیں تو اس کو لرکس بھی کہتے ہیں ساؤنڈ بوکس کو این میں سے کس کو مادر آف آل سائنسز کہتے ہیں تو یہ ماتیمیٹکس کو کہتے ہیں ان میں سے کونسا ملک ہے جو اٹومک ریکٹر سے زیادہ انرچی بناتا ہے تو وہ ہے یو ایس اے یعنی کہ کونسا انسٹرومنٹ ہے جو ایک ساتھ تیمپریچر پریشر اور ہیمیڈی کو میجر کرتا ہے تو وہ ہے ریڈیو ساؤنڈ یہ ایک بیماری ہے جس میں چیزوں کے اوپر فوکس کرنا یعنی کہ قریب کے چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کر سکتا بندہ یہ آنکھوں کے ایک بیماری ہے اس کو کریکٹ کرنے کے لئے کونسا لینس استعمال ہوتا ہے تو وہ ہے بائی فوکل لینس انزائیمز کس سے ملکے بنتے ہیں تو یہ پروٹینز سے ملکے بنتے ہیں سن کو دیکھنے کے لئے سن کو ابزوف کرنے کے لئے کونسا انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں تو یہ ہیلیو سکوپ یا ہیلیو گراف استعمال ہوتا ہے کالڈیس پوائنٹ ایٹموسفیر ایٹموسفیر کے جو لیئرز ہیں ان میں سب سے کالڈیس کونسا ہے تو وہ ہے میزو پاس میزو پاس جو لیئر ہے یہاں پہ سب سے کم ٹیمپریچر ہے جوپیٹر سیٹرون یورینس این نپچون یہ چار جو پلینٹ سے سپیشل ان کو کیا کہتے ہیں جووین پلینٹس کہا جاتا ہے آپ نے گلوب دیکھا ہوگا اس کے اوپر دو قسم کے لائنز ہیں ایک اوپر سے نیچے کی طرف اور ایک سائیڈ پہ تو سائیڈ بھی ان کو لیٹچوٹس کہتے ہیں اور جو اوپر سے نیچے وہ لانگچوٹس ہیں تو وہ لانگچوٹس کتنے ہیں تو وہ 360 ہوتے ہیں اگر آئیوڈین انسام میں کم ہو تو کیا بیماری ہوتی ہے تو وہ گائٹر کی بیماری ہوتے ہیں گلے کی بیماری ہے سیلیکن ایس این ایس 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 سیلیکن گھر ہے سیلیکن کس کا ایس 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 سی مکنڈکٹر ہے ایک سمی کنڈکٹر ہے ایک سپلین یہ سپلین ایک ہی ہے ان میں سے کون سے ہرمن کو لو ہرمن کہتے ہیں تو وہ اکسیٹوسین ہے اس کو کہتے ہیں یہ بگزائیٹ ایک اور ہے میٹولک اور اس کا کیمیکل فارمولا کیا ہے کیمیکل نیم کیا ہے تو وہ ہے ایلمونیم اکسائیٹ اس کو بگزائیٹ کہتے ہیں کوئی بھی سپیشی ہے نسل ہے اس کو آگے بڑھانے کے لئے کنٹنیو کرنے کے لئے زندہ رہنے کے لئے باقی رہنے کے لئے کون سا پروسس اہم ہے تو وہ ہے ریپروڈیکشن یعنی کہ انسان کا جو سکین ہے وہ جلے بغیر کتنا تمپریچر برداشت کر سکتا ہے تو وہ چالیس ڈگری سنٹیری تک برداشت کر سکتا ہے کون سا کنٹینٹ ہے جو سب سے زیادہ ڈرائی ہے اور ونڈز زیادہ ہوتے ہیں تو وہ ہے انٹارٹکا میں سے کون سا حصہ ہے جو زیادہ رول ہے یعنی کہ جس کا زیادہ رول ہے ٹیمپریچر ریگولیٹ کرنے ٹیمپریچر برابر رکھنے اور کلائیمیٹ کو ڈیٹرمنٹ کے لئے تو وہ ہے اوشنز اوشنز کی ویسے ونڈز بھی بنتے ہیں اوشنز کی ویسے ٹیمپریچر بھی فکس ہوتا ہے اوشنز کی ویسے یہ کلائیمیٹ چینج بھی آتا ہے کون سا انزائیم ہے جو سٹارچ کو شگر میں چینج کرتا ہے تو وہ ہے ایمیلیز کون سا ہے جو ٹیشو فارم میں ہے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک سل ہوتا ہے پھر سل سے ٹیشو بنتے ہیں پھر آرگنز بنتے ہیں پھر سسٹمز بنتے ہیں پھر ایک آرگنیزم بنتا ہے تو ان میں سے کون سا ہے جو ٹیشو ہے تو وہ بلڈ ہے بلڈ is a ٹیشو یہ یاد رکھیں بہت امپورٹنٹ ہے اوکسیڈیشن is a chemical reaction involving the اوکسیڈیشن ایک ایسا پروسس ہے جس میں کیا ہوگا ان میں سے تو وہ loss of electrons ہوتے ہیں یعنی کہ اس اوکسیڈیشن میں loss of electrons ہوتے ہیں for a fixed mass of gas at constant temperature اگر ہم temperature اور mass fix رکھے کسی بھی gas کا if we decrease volume اور اس کا volume decrease کرے the pressure will be اس کے pressure پہ کیا اثر پڑے گا تو وہ pressure اور volume inversely proportional ہے تو وہ increase ہوگا ایک کم کریں گے دوسرا زیادہ ہوگا a camera uses dash lens to form an image camera کے اندر image بنانے کے لئے کون سا lens استعمال ہوتا ہے تو وہ convex lens کا استعمال کیا جاتا ہے the great spot یعنی کہ جو پیٹر پلینٹ کے اوپر جو great spot ہے وہ اصل میں ہے کیا چیز تو وہ storm ہے یعنی کہ ایک اندھی کا spot ہے وہاں پر biosensor is used to measure یہ biosensor کس کو measure کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو blood glucose level کو measure کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں the sun's mass is manually consist of sun کا جو overall mass ہے اس میں زیادہ حصہ کس کا ہے تو وہ hydrogen کا زیادہ حصہ ہے تو یہ اس ویڈیو کا last question ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو share, like, comment ضرور کریں اور channel کو بھی subscribe کریں اور ساتھ والی bill icon کو بھی click کریں تاکہ اس طرح کی important videos جب بھی ہم upload کریں گے تو اس کی notification آپ کو مل جائے گی تاکہ آپ کو مل جائے گی